مان لو اگر کسی کا شوہر اللہ نہ کرے کہ یہ ایسا ہو اگر کسی کا شوہر کسی غیر عورت کے پاس جاتا سمجھ میں آرہی ہے اور وہ بی بی پریشان ہے دوسری عورت کے پاس اس کا بیٹھنا اٹھنا میرا اشارہ سمجھ گئے ہوگا غلط حرکتوں میں ہے یا کسی کی بی بی شادی ہونے سے پہلے کسی سے بات کرتی تھی شادی ہوئی اب بھی وہ بات کر رہی ہے اپنے شوہر پر توجہ دھیان نہیں دیتی ہے غلط راستے پر ہے میرا اشارہ سمجھ گئے ہوگا اگر کھنے ہوئی ہے آپ کیا کرے قرآن کا اتنا شاندار عمل ہے ایک مرتبہ کر کے تو دیکھو ایک مرتبہ کر کے دیکھو نہ جانے کتنے لوگ جن کو میں نے بتایا ابھی تک یہ واپس آئے نہیں کہ کام نہیں ہوا اگر کسی کی بی بی پچھل لو شار پچھل لو پریشان اور کسی کسی کی بیٹی بھی غلط ہجاتی ہے یا بیٹا بھی پچھ جاتا اگر ان کو نکالا چاہ رہے تو کیا کرنا اب جائیں گے باباوں کے پاس کسی کے پاس باباوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن شریف تمہارے گھر میں میں ترکیم بتاتا ہو تمہیں کچھ نہیں کرتا ہے خالی دو کاغذ لینا ہے اور دو کاغذ لے کر گے ایک کاغذ پہ اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھنا اور ایک کاغذ پہ اس کا جس سے جدا کرنا ہے جہاں غلط ہر گھر کرنے جاتا غلط ہے اگر اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھنا قبرستان سے تھوڑی مٹی لانا اس کے نام پہ رکھ دینا جو میرا آگ کو اثر کی نماز کے بعد ایک پرتبہ سورہ یادین پڑھنا اور پڑھنے کے بعد ایک چھٹکی مٹی اٹھانا اور دھوکنا اور ایسے کر کے کیا نہ مولا جیسے اس قبرستان کے مردے ہیں ویسے ہی پھلا کا دل پھلا کی طرف سے مردہ ہو جائے وہ چھٹکی مٹی اس کے نام پہ ڈال دے ایسے ہی ساتھ مرتبہ سورہ یادین پڑھ پڑھ کے ڈال دے ساتھ جمعہ رات تک کرنا ہے ساتھ جمعہ راتیں پلٹ کے نہیں آئیں گی انشاءاللہ اس کا روح خود ادھر سے پھلا کی جائے گا اور اس برائی سے اس کا دل مرتبہ ہو جائے گا یہ اس لئے آج کل تقریروں میں بتا رہا ہوں میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے بہت ساری شریف بچیاں ہیں شریف لڑکیاں ہیں اور وہ لڑکوں کی آدھت ایسی تھی وہ پھز گئی اب اپنے باپ کی عزت کی وجہ سے چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی کیا کرے وہ دھمکیاں دیتا کہ تجھے رہنا تو رہے میں تو دوسری کروں گا ایسی ہے اور وہ عورت بھی اتنی بتمیز ہے کئی بچوں کی امہ ہو گئی پھر بھی کہہ رہی ہے میں خود تھوڑی جا رہی ہوں بلانے وہی تو آرے ہیں بعض بات ایسی بھی ہیں بتمیز اور اور بعض بات آدمی بھی ایسی ہے تو ہمارے یا قرآن میں کیا نہیں ہے سب کو جانے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت جشنِ غوث الورا اللہ با بفتی سید مقیب الرحمن سائل قبلہ نارے تکبیر مبارک بات کے لائکھ ہیں تم لوگ جو اتنی رات میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بیٹے کی شادی نہیں ہے بیٹی کی شادی نہیں ہے ولی معقیقہ نہیں ہے غوثِ پاک کی مہتے لئے ہیں محبت میں بیٹھے ہیں میرا غوث پیٹ میں ماں کے رہ کر کے پہچان دیتا ہے کس نے سلام دیتا ہے اللہ ایک مرتبہ ماں سے کہنے لگے ماں مجھے حج کو جانا ماں کہنے لگے بیٹا بھی تم چھوچ ہو ابھی نہیں پہلے پڑھ لو کہا ماں ہاجی جا رہے گا جانے تو انشاءاللہ تم بھی اچھ کرو گا کہا ماں اگر اجازت ہو تو دیکھ لو کہاں بیٹا دیکھ لو غوثِ پاک چھوٹے سے تھے دروازے پہ کڑے ہوئے دیکھ رہے دل میں خیال آیا مولا تیرا کھر کیسا ہوا اپنے کھر کا دیدار کرا دے ادھر سے ماں نے دعا کر دی مولا میرا بیٹا تمڑنا کر رہا ہے اپنے کھر کا دیدار کرا دے میرے اللہ نے دعا قبول کرنی تھی موسیٰ سباک کی آنکھوں میں اے 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 آوان کا جھوکو پڑا آنکھیں بند ہو جاتی تھی موسیٰ سباک نے آنکھوں کو ملا اور ملے کے بعد جب آنکھیں کھول کے دیکھی تھی جب دروازے پہ پہ ہاجی نہیں بلکہ خانہِ کعبہ ہے کعبت اللہ ہے خدا کا گھر ہے پرے بھی کئی مام بولے اللہ مجزبہ بولے کیا بولے سارے اقباب جہاں کرتے ہیں کعبے کا دواب کعبہ کرتا ہے دواب سبحار اللہ سبحار اللہ ارے ہم کیا ہیں کتے کا جواب نہیں تھا ہم اور آپ کیا ہیں پیارے اپنے اندر بدلاؤ اچھی عادتیں بناو بری عادتیں چھوڑو توجہ رکھو بیٹا توجہ رکھو بھی